پہلے طلاق میں رجوع کر سکتے ہیں دوسرے طلاق میں رجوع کر سکتے ہیں تیسرے طلاق میں رجوع نہیں کر سکتے سوال یہ اٹھتا ہے کہ تین کا رسٹرکشن کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہر چیز میں حکمت ہے اگر یہ تین کا رسٹرکشن نہیں ہوتا تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا؟ ہر دن ایک شوہر اپنی بیوی کو فرش طلاق دیتا ہر دن بہت سارے شوہر ایسے ہوتے جو اپنی بیوی کو نیا طلاق دیتے اور شام تک ہو سکتا ہے رجوع بھی کر لیتے یا اگلے دن رجوع کر لیتے پھر سے طلاق پھر سے رجوع پھر سے طلاق پھر سے رجوع سو بار طلاق ہوا سو بار رجوع کیا کیونکہ طلاق سے تکلیف ہوتی ہے عورتوں کو کہ اسے طلاق دیا گیا اسے اس چیز سے صرف تین بار گزرنا ہوگا بس اس سے زیادہ نہیں اور شوہر کے لئے تین بار بہت موقع ہے اگر تین بار میں اسے اپنی بیوی کی قدر نہیں ہے تو وہ شخص اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اس بیوی کے ساتھ رہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پروٹیکٹ کیا عورتوں کی حفاظت کی اور یہ کوئی گڑا گڑی کا کھیل نہیں ہے کہ بار بار شادی کرو بار بار طلاق کرو تین کی لیمٹ بھی نہیں کتنے دس پندرہ بیس سو پچاس کتنے بھی طلاق ہوتے رہے اس چیز کے اندر کوئی وزڈم نہیں وزڈم اور سمجھداری اس چیز میں بہت ہے کہ تین موقع اسے دیئے گئے اور تین موقع اتنے بیویٹیفل سسٹم کے ساتھ ایک بہترین سسٹم کے ساتھ بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے